بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج ہمارا ٹاپک 4.3 3 کیو روٹ آف یونٹی ایکسرسائز 4.4 کو سٹار کرنے سے پہلے ہمیں اس ٹاپک کے بارے پتہ ہونا چاہیے یہ ہمیں جب ہم یہ ٹاپک پڑھ لیں گے اس سے ہمارے پاس دو تین فامولی آ جائیں گے جو ہم نے یوز کرنے ہیں ایکسرسائز 4.4 کے لئے تو ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپک مین 3 کیو بروٹ آف یونٹی یونٹی ہوتا ہے ہمارے پاس 1 ہے اس کے آپ نے 3 کیو ب کا مطلب بولہ پاور 3 اب 3 کیو بروٹ ہے اس کی مطلب ہے 1 بے 3 ہے جس کے روٹ آ جائے تو 1 بے 2 ہوتا ہے کیو بروٹ آ جائے تو 1 بے 3 ہوتا ہے اس کو آپ لیٹ کر لیں یہ ہمارا ایکول ہے ایکس کے اب ہم نے 1 بے 3 کو ہم نے کینسل کرنا ختم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ٹیکنگ کیو ب آن بود سائٹس تو یہاں پہ آ جائے گا ایکس کی پاور 3 is equal to 1 کی 1 بے 3 تو ایکس کی 3 is equal to یہاں پہ 1 آ جائے گا اب ہمارے پاس ایکس کی 3 negative 1 is equal to کیا آ جائے گا یہاں پہ 0 آ جائے گا اچھا جی ہمارے پاس بیٹا جی فارملہ ہوتا ہے اگر جس کی پاور جتنی ہو اس کی روٹس بھی اتنی آتی ہیں ایکس کی پاور 1 ہے تو اس کا آنسر 1 آئے گا ایکس کی پاور 2 ہے تو آنسر بھی 2 آئیں گے ایکس کی پاور 3 ہے تو اس کے آنسر بھی 3 آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکس کی کیوپ negative اس 1 کو ہم 1 کی 3 لکھ سکتے ہیں is equal to 0 جی کلاہ صاحب ہمارے پاس یہ ایک فارملہ ہے ایکی کیوپ negative بے کی کیوپ اور یہ equal کس کی ہوتا ہے ایکی کیوپ minus بے کی کیوپ جو ہے یہ ہمارا equal ہوگا ایکی سکیر minus a b plus b سکیر اور 7 a negative b جو ہے اگر یہاں پہ negative فارملہ ہے پھر یہاں پہ negative اور یہاں پہ آتا ہے positive اگر یہاں پہ positive ہے پھر یہاں پہ آتا ہے negative تو یہ ہمارے پاس فارملہ ہے تو اس میں ہمارے پاس a minus b a کی سکیر plus a and b اور plus b کی سکیر is equal to کیا جائے گا 0 ایکس negative one ایکس کی سکیر plus x plus one is equal to کیا جائے گا یہاں پہ 0 آ جائے گا اب گلاس دیکھا جائے جب دو پیر جو ہے multiple کی فارمیں ہوں اور وہ equal to 0 ہوں تو پھر دونوں ہی 0 کی equal ہوتے ہیں تو ایکس negative one یہ بھی 0 آ جائے گا اور ایکس سکیر positive x positive 1 is equal to 0 آ جائے گا تو یہاں پہ x is equal to 1 آ جائے گا اور یہ x positive x plus 1 is equal to 0 آ جائے گا بیٹا جی ایک دو مر پاس اس کا root آ گیا unity کا 1 ہی آیا ہے اور ایک مر پاس یہ quadratic equation بن گئی ہے تو ہم نے یا تو اس کے پیر بنانے ہیں یا quadratic formula لگا لیں تو پیر اس کے بن نہیں سکتے تو ہم یہ quadratic formula apply کریں گے تو بیٹا جی a is equal to a ہوتا ہے x ka coefficient جو کہ 1 ہے b ہوتا ہے جو x ka coefficient وہ 1 ہے اور c ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو constant کہتے ہیں تو ہمارے پاس formula ہے negative b plus minus b square 4ac کا square root over 2a is equal to x اب یہاں پہ value replace کر دے negative 1 plus minus b place 1 آجائے 4a 1 ہے اور c b 1 ہے over آجائے گا یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 1 تو یہاں پہ negative 1 plus minus بیٹا جی 4 1 سے 4 نکالیں گے negative 3 آجائے گا over آجائے گا 2 تو بیٹا جی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں negative 1 positive negative 3 کا سکیر اور 7 آجائے آجائے لیکن اس کو میں ایک اور step کھار لیتا تا کہ آپ concept clear ہو جائے تو بیٹا negative 1 multiple 3 کا سکیر روٹ لکھ سکتے ہیں اور negative 1 جو ہوتا ہے آجائے سکیر کے برابر ہوتا ہے روٹ ختم ہو جائے گا تو وہ باہر آجائے گا تو اس کے نیچے آجائے گا 2 اب بیٹا جی unity کے جو 3 cube roots ہیں ایک مارے پاس 1 آجائے گا ایک مارے پاس negative 1 positive 3 کا سکیر روٹ آجائے اور ایک negative 1 negative 3 کا سکیر روٹ اور ساتھ آجائے جو positive value ہے وہ ہمارے پاس omega اور جو negative ہے اس کو آپ نے omega scale کرنا ہے تو اب ہم نے ان کی property justify کر لیتے ہیں property ہمارے پاس یہاں بھی اس کی جو property ہے وہ کیا ہے پہل اس کی property بیٹا یہ book کے اوپر دی ہی ساری properties ٹھیک ہے تو proof جو ہے وہ نہیں کرتے simple formula ہی ہم نے use کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وی book سے میں آپ mention کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کا time ہے وہ اتنا ویش نہ ہو اگر اس کی پہلی property ہوتی ہے کہ each complex cube root of unity square of each other مطلب یہاں پہ ہمارے پاس positive ہے negative 1 positive ہوتا ہے اگر ہم negative کا square لیتے ہیں وہ positive machine ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے formula اوپر square حملہ کر لیں گے a square plus b square plus two e b open کریں گے تو ہمارے پاس پہلی property یہ بیٹا ام سیکر آتا ہے complex square root جو ہوتا ہے unity کا is square of ادھر ہوتا ہے مطلب پہلہ ہمارے پاس اگر omega ہے اس کا square لیں گے تو وہ omega کے برابر ہوگا omega کا scale لیں گے تو omega square کے برابر ہوگا ایک ہمارے پاس یہ property ہے ہماری property ہوتی ہے sum of all three cube roots of unity is equal to zero مطلب ہمارے پاس one کو یہ positive value کو اور negative value کو اگر ہم تینوں کو add کر دیں ٹھیک ہے تو اس answer کیا آتا ہے zero آتا ہے تو ہمارا ایک فارملا یہ بنتا ہے one plus omega plus omega square is equal to zero ہے ایک 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 کی third property ہے جو آگے use ہونی ہے product of all three cube roots of unity is equal to one کہ product کا mean کیا ہے کہ ہم نے تینوں کو multiple کرنا ہے one کو بھی omega کو بھی اور omega square کو بھی one یہاں پہ آجائے گا یہاں پہ omega کی value یہاں پہ omega square کی value اگر ہم ان دونوں کو multiple کرتے ہیں تو answer کیا one آتا تو یہ تیسری property ہے کہ omega کے 3 cube roots of unity کا product ہوتا ہے و 1 کے برابر ہوتا ہے اور رنگ کا sum ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتا ہے اور یہ square رافی ہی ایچہ در ہوتے ہیں اس کے بعد ہم questions کی طرف چلتے ہیں جیسے ہمارے پاس exercise 4.1 ہے 4.4 sorry find the 3 cube roots of unity بیٹا جیسے ہم نے 1 کے cube roots نکال لیں ویسی آپ نے اس question کو بھی کرنا اس کا میں ایک root off اور بیٹا اس میں میں جو ہے وہ example لیتا ہوں negative aid بیٹا اس کا اپنے cube root نکال نکال لائے جیسے ہم نے 1 کا نکال لائے اس کو بیٹا آپ let کر لیں کہ x کے equal ہے اگر بیٹا یہ ہمارا x کے equal ہے تو یہ اں پہ آ جائے گا ہمارے پاس cube taking cube on both sides یہاں پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس x کے cube بھی آ جائے گی negative 8 اور اس کی power 1 by 3 اور multiply by 3 آ جائے گا تو cube ہم نے both side لے لیا تو x کی cube equal آ جائے گا negative 8 تو negative 8 ہے تیدر آ کہ کیا جائے گا یہ positive 8 equal to کیا جائے گا یہاں پہ 0 اب بیٹا ہم نے کہہ کرنا ہے اس کا فاملہ بنانا ہے تو a cube plus 8 ہے اس کو 2 کی cube لکھ سکتے ہیں is equal to کیا جائے 0 بیٹا as we know ہمارے پاس فاملہ ہوتا ہے a cube plus b کی cube کس equal ہوتا ہے بیٹا یہ a positive b ہوتا ہے ایک دفعہ اور a square minus a b plus b square ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فاملہ ہم یہاں پہ apply کریں گے تو یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس a plus b جیسے بیٹا یہ ہمارا a ہے یہ ہمارا b ہے تو a plus b ہو جائے گا پھر آگے a square minus a and b اور plus b کا square is equal to کیا جائے گا یہاں پہ 0 x plus 2 x square negative 2x plus 2 کا square لیں گے تو 4 آجائے گا equal to 0 آجائے گا اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ x plus 2 یہ بھی 0 ہو جائے گا x negative 2x plus 4 is equal to 0 آجائے x is equal to negative 2 ایک بیٹا یہ root اس کا آگیا اب یہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ ہی ہم نے اسمال کرنا ہے بیٹا جو x square کے ساتھ multiple coefficient ہوتا ہے وہ ہمارا a ہوتا ہے جو x کے ساتھ ہوتا ہے جو اکیلہ ہے اس کو ہم constant کہتے ہیں جس کو ہم c کہتے ہیں تو quadratic formula کے مطابق ہمارے پاس negative b plus minus b scale 4 a c کا scale root اور یہاں پہ آجائے 2 a اب negative b place negative 2 آگے negative b کا scale ہو جائے آگے 4 a 1 ہے اور c یہاں پہ 4 ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس 2 a 1 ہے یہاں پہ 2 positive plus minus 2 کا scale 4 ہو جائے 16 ہو جائے گا اور اس کے نیچے آجائے گا یہاں پہ 2 اس کو لکھ سکتے ہیں یہ 4 میں سے 16 کو نکال گے negative 12 آجائیں گے آجائے گا یہاں پہ 2 ہے اب اس کا چلتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو x کا answer negative 2 آیا ہے اور x ہم اب بھی find کر رہے ہیں جو کہ ہمارا equal ہے 2 positive negative 12 کا scale root آجائے گا یہاں 2 ہے 2 plus minus 12 یہاں پہ ہے اس کو لکھ سکتے ہیں 4 multiply by 3 over 2 جو ہے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 2 plus minus 4 ہے تو یہاں پہ 2 آجائے گا اور negative 3 بچ جائے گا اور اس کے نیچے آجائے گئی 2 ہم common لے سکتے ہیں پیچھے رہا جائے گا 1 plus 2 سے cancel ہو جائے گا cancel کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 positive negative 3 کا square root over 2 1 positive ہو جائے گا اور 1 negative 3 کا square root over 2 مطلب go values ہے نا ایک positive ہے ایک negative positive کو حملہ کر دیں گے negative کو لیں گے پوزٹیو ہے لیکن ہمارے پاس فاملے میں negative 1 یہاں پہ آتا ہے تو negative 2 خود سے multiply کر دیں negative negative 3 کا square over 2 آجے گا ٹھیک ہے اس میں negative یہاں پہ 2 ہے تو یہ آجے negative 1 positive negative 3 کا square over 2 آجے گا ہم نے یہ کیوں negative کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس formula یہ 1 جہاں پہ negative آتا ہے تو بیٹا جو negative ہوتا ہے وہ ہمارا omega square ہوتا ہے جو ہمارا positive ہوتا ہے وہ omega ہوتا ہے تو ہمارے پاس 2 roots آجائیں گے یہ ورے ایک root negative 2 negative 2 omega square negative 2 اور omega تو یہ ہمارے پاس cancel آجائے گا یہ جب ہم 3 cube roots نکال ہوتے ہیں جو ہمارا x کی value آتی ہے وہ omega کے ساتھ لازمی آتی ہے ٹھیک ہے جیسے negative 2 ہے تو یہاں پہ بھی negative 2 یہاں پہ بھی negative 2 تو omega اور square آجات ہے تو یہ ہمارا question تھا 3 cube roots کا ہم کچھ اور questions evaluate کرتے ہیں دیکھا جائے تو ہمارے پاس question number 2 ہے اس میں اس نے بولا ہوا ہے evaluate value 8 آپ نے اس کو solve کرنا ہے simplify کرنا ہے تو question ہمارے پاس جو first ہے اس کا part جی ہے 8 اب اس کو آپ نے پہلے simplify کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب ہمارے پاس دیکھا جائے تو 1 plus omega omega square 8 ہے تو اس میں ہمارے پاس فاملہ دیا ہوا ہے ہم نے بھی distance پھیا تھا 1 plus omega plus omega square 0 کے اگر 1 plus omega چاہیے تو omega square ادھر آکر نیگٹیو ہو جائے گا ٹھیک 1 plus omega square چاہیے تو omega ادھر آکر نیگٹیو ہو جائے گا omega plus omega square چاہیے تو 1 ادھر آکر نیگٹیو ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم ہم اس نیگٹیو 8 سوری omega square اور اس کی power 8 اب یہاں پہ 1 plus omega کی place پہ اس کو ادھر لے جائیں تو نیگٹیو omega square ہو جائے گا omega square اور اس کی power کیا جائے گی یہاں پہ 8 اب یہاں پہ negative یہ بھی negative ہے یہ بھی negative ہے 2 ہو جائے یہ omega square اور اس کی power آ جائے گی یہاں پہ 8 negative 2 اس کی power بیٹا الگ کر دیں گی اور یہاں پہ omega square اور اس کی power 8 آپ الگ کر دیں گے negative 2 کی power 8 اور یہاں پہ آ جائے گا omega کی بیٹا جی یہاں پہ 8 2 16 آ جائے گا تو یہ negative 2 کی power 8 omega 16 کو 3 multiply 5 5 3 15 اور یہاں پہ omega کیونکہ omega cube 1 کی برابر ہوتا ہے تو negative 2 کی power 8 اور یہ omega کی 1 آجائے گی یہاں پہ omega 2 کی power 8 جی بیٹا omega کی جو ہے power 3 کی power 5 ہے تو یہ omega cube 1 کی برابر ہوتا یہ بانا آجائے گا اور یہ omega ہو جائے گا یہ 2 negative 2 کی power 8 لیں گے تو 56 آجائے گا اب ایک question اور next کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ question اس کا کوئی چلیں 5 part کر لیتے 5 part میں ہمارے پاس یہاں پہ negative 1 positive negative 3 کا scale root اس آگے ہمارے پاس plus negative 1 negative 3 کا scale root اور اس کی power یہاں پہ 5 دی ہے اب یہاں پہ بیٹا جی ہم نے کیا کرنا ہے تو simplify کرنے کے لیے ہمارے پاس formula ہے کہ negative 1 positive negative 3 کا scale root 5 plus negative 1 negative negative 3 کا scale root اس کی 5 اگر یا omega scale بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کی نیچے 2 بھی ہوتا ہے اگر اس کے نیچے 2 آج تو پھر ہم اس کو omega لکھ سکتے ہیں لیکن ہم 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 کیا کریں خود سے divide بھی کار دیں گے اور multiply بھی کار دیں گے تو یہاں پہ negative 1 positive negative 3 کا سکی روٹ over یہاں پہ 2 multiply 2 ٹھیک ہے یہاں پہ negative 1 negative negative 3 کا سکی روٹ over 2 multiply 2 اب بیٹا یہ دیکھیں 2 ویسے بیٹا اب یہ دیکھا چاہے تو یہ ہمارے پاس فارملا بن سکتا ہے جس فارم لکھ سکتے ہیں omega اور اس کی پاور یہاں پہ 5 plus یہ آجائے گا ہمارے پاس 2 اب یہ والا یہ سارا بن جائے گا omega square اور اس 16 کی پاور آجائے 5 اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 کی پاور 5 ہم الگ کر دیں گے اور omega کی 5 ہم الگ کر دیں گے plus 2 کی پاور 5 الگ پاور 5 ہم الگ کر دیں ٹھیک ہے تو 2 کی 5 ہم کاما لے لیں پیچھے آجائے گا omega کی 5 پلاس آجائے گی omega کی یہاں پہ 10 2 کی 5 omega کی 5 ہے اس کو 3 کی پاور 3 اور یہاں پہ omega scale کیونکہ جن کی base سیم ہوتی ان کی power ایڈ ہوتی ہیں تو ہم نے 5 کو 3 اور 2 میں change کر دی ہے omega یہاں پہ 3 کی power 3 3 3 9 اور 1 omega رہ جائے 2 کی 5 یہاں پہ omega q beta 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ 1 آجائے گا اور یہ omega square اور یہ آجائے گا omega q 1 کے برابر ہوتا ہے تو 2 کی power 5 ہو جائے جی یہ 2 کی 5 تو یہ negative 32 یہ بیٹا ہمارا question complete ہوا اس طرح ہم نے اس کو simplify کرنا تھا اب بیٹا ہمارے پاس next question ہم continue کرتے ہیں 3 k boots کے مطابق ہمارے پاس ہے کہ show that show that question number ہمارے پاس 3 ہے x کی cube y کی cube x negative y x negative omega y x negative omega y اب بیٹا ہم نے یہ prove کرنا کہ یہ چیز اس کے برابر ہے اب اس کی ہم right hand side لیتے ہیں یہ ہمارے پاس x negative y x negative omega y اور یہ ہمارے پاس x negative omega square y ہے اب x negative y ویسے آجے گا اب بیٹا ہم نے ان دونوں کو پہلے multiply کرنا ہے ان دونوں کو یہ بیٹا x کو اگر x سے multiply کریں گے x آج گا ٹھیک ہے اس طرح اس کو ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے تو omega square x y آج گا آج گا omega y کو x سے کریں گے تو negative omega x y آج گا negative omega y کو negative positive omega square square کریں گے omega کی cube y کو y سے کریں گے تو y کا square آج گا x negative y یہ ہو جائے گا x square آج ہم اس دونوں میں سے ہم common لے سکتے ہیں negative x اور y پیچھ رہ جائے گا omega square اور omega اور یہ omega کی cube اور y square x negative y x square negative x y یہ جو چیز ہوتی ہے ہم نے یہ فارمولا بھی کیا ہے omega square omega plus 1 equal to 0 ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے omega square plus omega is equal to negative 1 مطلب ہم اس کی place پہ negative 1 put کر سکتے ہیں اس کی place پہ 1 کر سکتے ہیں یہاں پہ آجائے x negative y اور آگے x کی square positive x y ہو جائے گا اور یہ آجائے گا y کی square ٹھیک ہے تو یہ بیٹا ہمارا فارمولا equal ہوتا ہے x cube negative y cube is equal to left hand side ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا یہ prove ہوا ٹھیک ہے اب بیٹا ہمارے پاس question جو ہے 3 cube roots کے related ہمارے پاس question تقریبا ساری complete ہو چکی ہیں اس نہیں ہمارے پاس ایک تو question 5 اس کا important ہے prove that complex cube roots of unity جو ہے اس کے برابر ہے اور ساتھ ہم نے جیسے question 5 میں ہے کہ یہ بھی مارا سہیں وہ اسی طرح کی ہے 5 میں ہے کہ prove that complex cube root of unity negative is equal to یہ ہے اور ساتھ آپ نے یہ prove کرنا ہے کہ جو answer ہے وہ negative 2 جیسے بیٹا ہم نے 1 کا unity نکال complex اس طرح آپ نے negative 1 کا بھی نکال ہے اس کو پھر آپ forth roots of unity اب بیٹا دیکھیں ہم نے پہلے نکال ہے کہ 3 cube roots اب ہم نے 4 fourth roots نکال ہے اس کا مطلب ہے 1 main unity ہے 4 fourth roots مطلب 1 by 4 ہے اس کے اب اپنا roots نکال ہے اس کے roots کتنی ہوتی ہیں اس کے roots بھی 4 ہی آئیں گے اس کو آپ لیٹ کر لیں کہ یہ equal to ہمارے پاس ہے x کے اب اگر ہم اس کی power اس کی 4 cancel کرنی ہیں تو یہاں پہ ادھر بھی ہمارے پاس 4 آجائے گا اور 1 اور ادھر بھی ہمارے پاس 1 by 4 آجائے ٹھیک ہے تو x کی 4 is equal to 1 آجائے گا x کی 4 negative 1 equal to کی آجائے گا یہ x scale کی scale ہو جائے گا ہاں scale اور یہ 1 کی scale equal to 0 آجائے گا بیٹا یہ فارمولہ بان سکتا ہے a scale a scale negative b scale کا فارمولہ ہوتا ہے a negative b اور a positive b آپ اس کو ایک دفعہ negative کر دیں گے آپ اس کو ایک دفعہ positive کر دیں equal to 0 x scale negative 1 یہ بھی 0 آجائے x scale positive 1 یہ 0 آجائے x equal to 1 اور x is equal to اگر ہم اس کا both side scale اٹھ لیتے ہیں تو x آجائے پلاس minus 1 ٹھیک ہے تو بیٹا ہمارے پاس x scale equal to negative اس کے جگہ پہ ہم iota scale put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کا scale root lane scale ختم کرنے کے لئے x آجائے گا plus minus iota مطلب جو 1 کے fourth rules ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں ایک positive 1 ایک negative 1 ایک positive iota اور ایک negative iota positive 1 negative 1 positive iota negative iota اس کی بیٹا properties ہیں پہلی ہے sum of all fourth roots of unities بیٹا یہ mcq ہے یہ آپ mcq آتا ہے کہ اگر ہم ان چالوں کا add کرتے ہیں تو اس cancer کیا جائے گا آگے ہے real fourth roots of unity are additive inverse of each other مطلب یہ ایک دوسرے کے additive inverse ہوتے بیٹا additive inverse کا مطلب کیا ہوتا ایک positive ہے تو negative بھی مجود ہوگا positive iota ہے تو negative iota بھی اس کو کہتے ہیں additive inverse کہتے ہیں تو بیٹا ایک دوسرے کے additive ہوتے ہوتے ہیں اس کے بعد بہت complex یا imaginary fourth roots of conjugate of each other مطلب یہاں پہ جو complex root ہے مطلب iota کی فارم میں ہے اگر ایک iota ہے دوسرا negative iota ہے اگر ایک negative iota ہے دوسرا کیا ہے positive iota ہے تو یہ ایک دوسرے کے جو ہیں وہ conjugate ہوتے ہیں تو یہ اس کی third property ہے اس کی four property ہے کہ products of all fourth roots of unity is negative one اگر ہم ان چاروں roots کا multiple کرتے ہیں جیسے one ہے negative one ہے iota ہے negative iota ہے ان چاروں کو ہم multiple کرتے تو اس answer کیا جائے گا negative one آج گا یہ کی اپنے یاد رکھ ہے ٹھیک اب ہم questions کرتے ہیں fourth roots کے بارے میں ہمارے پاس question جو ہے وہ seven اس کا ہے یہ کس میں سے پار کر لیتے ہیں اور اگر 8 میں سے کر لیں گے میرا question جو 8 ہے ہمارے پاس solve the equations equations کو ہم نے solve کرنا ہے اس کی میں ایک example لیتا ہوں جیسے 5 x کی 5 ہے اور negative 5 x is equal to 0 جو ہے اس کا 4 part سان ہے سارے method کسی سمجھ آج ہے تو باقی مشکل نہیں ہے سب سے پہلے جب بھی آپ نے کسی بھی equations کو solve کرنا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کس common کیا آسکتا ہے تو آپ نے پہلے common لینا ہے common اس میں دیکھا چاہے تو ہمارے پاس سے ایک تو 5 بھی آسکتا ہے اور ایک ساتھ x بھی آسکتا ہے تو 5x اگر ہم common لیتے ہیں تو پیچھے x کی power ہے 5 common آجائے x کی 1 common آجائے تو x 4 آجائے گا 5x common یہ بھی 0 آجائے تو 5x یہ بھی 0 آجائے گا جب بھی 2 product equal 0 0 ہو تو وہ 2 0 کے برابر ہوتے x 4 negative 1 یہ 0 آجائے گا تو x بیٹا یہ 0 ہو جائے گا بیٹا اس کو اگین ہم جو ہے فاملہ بنا سکتے ہیں کہ 1 کی power square equal 0 x کی 4 square ہم کر لیں اور 1 کی square equal 0 یہ فاملہ اگین بان جائے گا a square minus b square والا ایک دفعہ آپ اس کو negative کر دیں گے اور ایک دفعہ آپ اس کو positive کر دیں گے تو x square negative 1 یہ بھی 0 آجائے گا x square equal to 1 آجائے گا بیٹا سکیر اٹھ لیں گے دونوں طرف تھی 1 کا سکیر آجائے تو x آجائے پلاس minus 1 تو یہاں بھی آجائے x square is equal to negative 1 بیٹا ہم جانتے ہیں negative 1 iota square کے برابر ہوتا ہے تو یہ square root لیں گے plus or minus iota اس کے آجائے 5 کیونکہ x کی power greatest کتنی ہے 5 ہے تو اس کے آنسر بھی 5 آئیں گے ایک positive negative 1 آئے positive negative iota ہے تو بیٹا یہ solution سیٹس ہو گے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس question 8 ہے اس کا ایک part کر لیتے ہیں 4th roots فیسے ہائی بہت easy اس میں ہمارے پاس sorry 8 ہم نے بھی کیا ہے 7 7 بیٹا اس نے بولا ہوا ہے find the fourth roots of 16 81 اور 6 to 5 تو ہم 81 کر لیتے ہیں find 4 fourth roots of 16 بیٹا یہ 16 کا نکال نا ہے کیا fourth roots اس کا مطلب ہے 1 by 4 ہے تو اس کو بیٹا let کر لیں کہ یہ equal to x ہے اب بیٹا ہم گیا کرتے ہیں اس کی power 4 ادھر بھی لے لیتے ہیں اور ادھر بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس x کی power 4 is equal to 16 آج گا x کی 4 negative 16 equal to کیا جائے گا 0 x کی ہمارے پاس 4 negative 16 equal to 0 ہے تو اس کا formula بن جائے گا x square is equal to 0 تو اس کا بیٹا وہی formula a square negative a square والا ایک دفعہ negative اور ایک دفعہ ہم کیا کر دیں گے کو positive تو یہاں پہ آجائے گا x square negative 4 اور یہاں پہ آجائے گا x square positive 4 is equal to 0 x square negative 4 یہ بھی 0 آجائے گا اور x square positive 4 یہ بھی کیا جائے گا 0 x equal to 4 آجائے گا اور x square equal to negative 4 آجائے گا بیٹا یہ دونوں طرف سکیل اٹھ لے اٹھ لیتے ہیں کیونکہ negative 1 آجائے سکیل کے برابر ہوتا ہے تو ادھر بھی scale روٹ لے لیں اور ادھر بھی آپ scale روٹ لیں بیٹا یہ آجائے گا plus minus 2 اور آجائے گا تو اس کے بھی ہمارے پاس جو روٹس ہیں وہ کتنے ہیں چار آئے ہیں positive negative 2 positive negative 2 ایسے آجائے اس ترہ بیٹا ہمارے پاس exercise 4.4 complete ہوئی اوکی بیٹا اللہ حافظ